انفوہب کے معزز ناظرین السلام علیکم ناظرین محترم آج ہم بات کریں گے پنجاب کے جنوب میں موجود انتہائی دلچسپ تاریخ کے حامل صلح دیرہ غادی خان کے بارے میں اس لئے پہلے آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ تمام دیکھنے والے ہمارے اس نئے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آئندہ بھی آپ کی علاقے کی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں ناظرین دیرہ غادی خان کی تاریخ میں جانے سے پہلے آپ لوگوں کو بتا دیں کہ اس دلہ کا کل رقبہ گیارہ ہزار پانچ سو مربع کلومیٹر ہے اور اگر اس کی آبادی کی بات کی جائے تو اس وقت دلہ کی کل آبادی اٹھائیس لاکھ بہتر ہزار دو سو ہے ناظرین یہ پاکستان کا واحد دلہ ہے جس کی سرحدیں پاکستان کے چاروں صوبوں سے ملتی ہیں اور اسی وجہ سے اس دلہ میں چاروں صوبوں کی ثقافت ایک ہی جگہ نظر آتی ہے تیرہ غازی خان شہر بلوج قبائلی سردار ہاجی خان میرانی نے پندروی صدی عیسوی میں آباد کیا اور اس کا نام اپنے بیٹے غازی خان کے نام پر رکھا جو سن 1494 میں انتقال کر گئے ناظرین سن 1887 میں دیرہ غازی خان درائے سندھ کے کٹاؤ کی لپیٹ میں آگیا قدیم شہر موجودہ شہر سے پندرہ کلومیٹر مشرق کی طرف واقع تھا مسلمانوں کی عام سے پہلے دیرہ غازی خان ایک ٹاؤن مری پر مشتمل تھا انیس فی صدی کے دوران سکھوں کی جنگ میں یہ زلہ انگریزوں کے قبضے میں چلا گیا اس کی صرحتوں کا تائین سن 1866 اور 1897 کے درمیان کیا گیا یہ زلہ تقریباً سو کلومیٹر کے رقبے پر شمال تا جنوب اور ایک سو انتیس کلومیٹر مشرق تا مغرب کی طرف پھیلا ہوا ہے ناظرین زلہ دیرہ غازی خان کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے مغرب میں پہاڑی علاقہ جبکہ مشرق میں زمینی حصہ ہے زیادہ تار پہاڑوں کی چوٹیاں سطح سمندر سے 3000 میٹر بلند ہیں اور انہی پہاڑوں کے درمیان جنوبی پنجاب کا سر ترین اور خوبصورت ترین مقام ہوت منرو واقع ہے یہ ڈرہ غازی خان سے 86 کلومیٹر دور کوئٹا روڈ بر واقع ہے گرمیوں کے موسم میں علاقے کے بہت سارے لوگ یہاں قیام کرنے آتے ہیں یہ علاقہ بہت خوبصورت اور دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے اس کے علاوہ مادنیات کے ارتبار سے بھی اس زلہ کو اہم مقام حاصل ہے یورینیم کے یہاں وسیع زخائر موجود ہیں جس کی وجہ سے آج ملک پاکستان ایک ایٹمی قوت ہے اس کے علاوہ قویلے گیس اور تیل کے زخائر بھی یہاں موجود ہیں جن کو نکالنے پر کام جاری ہے علاقے کے لوگ تعلیم میں بہت دلچسپی لے رہے ہیں اس وقت دلہ کی شرح خاندگی 40 فیصد ہے جو ٹوٹل ایوریج سے ابھی کم ہے اس دلہ کی زیادہ تر نوجمان روزگار کی تلاش میں بستی ممالک جاتے ہیں جہاں پر طب سے زیادہ بولی جانے والی زبان سرائکی ہے جہاں کے لوگ بہت خوش مزاج اور مہمان نواز ہیں جہاں کے زیادہ تر لوگ کھیتی باڑی کے پیشہ سے مبستہ ہیں ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو مزید ویڈیوز اور انفرمیشن کے لیے ہمارے چینل انفوہب کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ اللہ حافظ